ناظرینِ گرامی دنیا کی اور زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ کس طرح مجلسوں میں بیٹھ کر کہہ کہہ لگانے والے آج مرنے کے بعد خاموش ہیں کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشہول تھے آج مٹی میں ملے پڑے ہیں کیسا موت کو بھلا رکھا تھا آج اس کا شکار ہو گئی کس طرح جوانی کے نشے میں تھے آج ہاتھ الگ پڑا ہے پاؤں الگ پڑا ہے زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے کیا کھل کھلا کر ہستے تھے آج دانت گرے پڑے ہوں گے کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے برسوں کے سامان سوچتے تھے حالانکہ موت سر پر تھی مرنے کا دن قریب تھا مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا یہی حال میرا ہے آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں کل کی خبر نہیں کیا ہوگا اگہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ناظرین گرامی ایسا ہی ایک عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ سنانے لگا ہو غور سے سنیں اور سبق حاصل کریں واقعہ کچھ یوں ہے ناظرین گرامی چند قبیلوں کے آدمی سفر حج کے لیے نکلے حج سے فارغ ہو کر جب یہ لوگ واپس ہوئے تو مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ساتھیوں نے مرنے والے کی تجہیز و تکفین کے لیے جب قبر وغیرہ تیار کرنی شروع کی اور قبر تیار ہو گئی اور نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور وہ سب جب اپنے ساتھی کو قبر میں دفن کرنے لگے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا انہوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک سانپ غزبناک حالت میں پھنکا رہا ہے تو ساتھیوں نے جلدی سے اس قبر کو بند کر دیا دوسری قبر تیار کی گئی جب قبر تیار ہو گئی تو وہی سانپ اس قبر میں سے بھی نکل آیا اور غزبناک حالت میں پھنکاریں مارنے لگا دوبارہ اس قبر کو بند کر دیا گیا اس کے بعد کچھ ہی فاصلہ پر ایک اور قبر تیار کی گئی جب قبر تیار ہو گئی تو اس قبر میں بھی سانپ مجود تھا جو غزبناک حالت میں پھنکاریں مار رہا تھا تمام ساتھیوں نے سوچا کہ یہ زمین ہی سانپوں والی ہے لہٰذا جہاں کہیں بھی قبر کھو دیں گے اس میں سے سانپ نکل آئیں گے لہٰذا باہم مشورہ کرنے کے بعد وہ تمام فتوہ حاصل کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطوہ دریافت کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس مردہ کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اس لیے اگر تم تمام روح زمین کو کھود ڈالو تو اس عذاب قبر کو ہر جگہ پاؤ گے تم لوگ جاؤ اسی قبر میں اسی طرح اس کو دفن کر دو فتوہ پانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو سانپ کی مجودگی میں اوپر سے قبر میں ڈال دیا لوگوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا کہ سانپ نے سب سے پہلے حملہ اس کی زبان پر کیا اور اس کی زبان کو کاٹنے لگا ان لوگوں نے جلدی سے قبر کو بند کر دیا جب سب لوگ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے تو ان ساتھیوں میں سے دو تین ساتھی اس مرنے والے ساتھی کے گاؤں گئے اس کی بیوی کو اس کے مرنے کی اطلاع کی اور کچھ ہی توقف کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارا خامد کیسا تھا اس کے عمال کیسے تھے اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا خامد نمازی تھا روزہ دار تھا زکاة دینے کا پابند تھا اور حج کے لیے تو تمہارے ساتھ ہی گیا تھا میرے خامد کے تمام کام اچھے تھے جب ان ساتھیوں نے اس مرنے والے کی بیوی کو عذابِ قبر یعنی سانپ والا واقعہ سنایا کہ اس سانپ نے اس کی زبان پر حملہ کیا تھا آخر وہ اپنی زبان سے ایسا کونسا عمل کرتا تھا کہ وہ ایسے بھیان کا عذاب میں مطلع ہو گیا اس کی بیوی نے یہ سننے کے بعد بیان کیا کہ میرے خامد کی ایک بات یاد آتی ہے وہ یہ کہ جب وہ مہاجن سے سو بورا گیہوں کا بھاؤ تہہ کر کے آتا تو سو بورا گیہوں میں سے دو بورا گیہوں اپنے لیے رکھ لیتا اور اس کی جگہ دس بورے جو خرید کر نوے بورا گیہوں میں ملا کر مہاجن کو دے آتا لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا ایک عمل بہت ہی برا تھا اور وہ عذابِ قبر شاید اسی عمل کا نتیجہ ہے ناظرینِ گرامی کیوں کہ یہ کام ایک طرح کا حرام تھا فروخت شدہ گیہوں کا نہ دینا اور اس کی جگہ جو دینا اور دس بورا گیہوں سے خود فائدہ اٹھانا بلکل حرام تھا اس لیے اس مرنے والے کو اس حرام کام کرنے پر سزا ہوئی اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذابِ قبر کا مشاہدہ کبھی کبھی دنیا میں ہی کرا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں جزاک اللہم خیرن کثیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبر کے امتحان کی تیاری کرنے کی حمد عطا فرمائے اور ہم سب کو نمازِ پنج وقتا تکبیرِ اللہ کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے آمین سمہ آمین